انٹی انڈیا سینٹیمنٹس بنگلہ دیش کی اندر اپنی پیک پہ پہنچ چکے ہیں اور اس کے خلاف یعنی انڈیا کے خلاف وہاں پہ ایک انڈیا آؤٹ کیمپین چل رہی ہے اس انڈیا آؤٹ کیمپین کے اندر بہت زیادہ پوٹنشل موجود ہے اور یہ لٹرالی انڈیا کے بارہ عرب ڈالر کا جو ٹریڈ ہوتا ہے بنگلہ دیش کے ساتھ اس کو دھپڑ دوس کر سکتی ہے اس میں پورا پوٹنشل موجود ہے کیونکہ گراس روٹ لیول پر اس کی سپورٹ موجود ہے اور لوگ اس کال کو بیک آؤٹ انڈیا پروڈکٹس کال کو سپورٹ کر رہے ہیں اور سمرتن دے رہے ہیں اور انہوں نے بہت بڑی تعداد میں انڈین پروڈکٹس کا واقعی میں بیک آؤٹ کرنا شروع کر دیا ہے اب اس کے چلتے انڈیا میں ایک پوری کنفیوزن ہے ٹوٹل کیا آس ہے کنفیوزن ہے ان کو سمجھ نہیں آرہا کہ یہ ہو کیا آرہا ہے اور اس کی پیچھے کون ہے سب سے پہلے انڈین میڈیا نے اپوزیشن کے اوپر الزام لگانا شروع کیا کہ اس کے پیچھے بی این پی اور دیگر جو جمعاتے ہیں وہ ہے اس کے بعد انہوں نے چائنہ کی اوپر الزام لگانا شروع کیا کہ اس کے پیچھے چائنہ ہے لیکن جلد انہوں نے دیکھ لیا کہ چائنہ تو خود شیخ حسینہ کی سرکار کو نہ صرف ایکسپٹ کر چکا ہے بلکہ شیخ حسینہ کو چائنہ آنے کی دعوت بھی دے چکا ہے تو یہ ذرا بات حضم نہیں ہو رہی تھی انڈیا کے اندر کہ چائنہ اس کے پیچھے نہیں ہو سکتا کیونکہ ایک طرح سے دیکھا جائے تو یہ عوامی لیگ کے بھی تو خلاف ہے نا کیمپین دیکھا جائے تو ان کی پولیسیز کے خلاف ہی تو بنائی گئی ہے تو پھر یہ جو تھیوری تھی نا کہ اس کے پیچھے چائنہ ہے یہ زیادہ چلی نہیں کچھ روز چلی وہاں انڈیا کے میڈیا کے اندر لیکن اس کے بعد اس میں زیادہ وزن جو تھا نا وہ تھا نہیں چائنہ کا نام پہ آستہ آستہ ریمو ہونا شروع ہوا اس الزام کے اوپر سے لیکن اب پتہ ہے کس کا نام لیا جا رہا ہے اب انڈیا میڈیا نے تیسرا پینترہ بدلا ہے دو پینترے انہوں نے بدلے اپوزیشن کہا پہلے پھر چائنہ کہا اب ایک نیا نام سامنے آ رہا ہے اور یہ سن کر تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ یہ نام کہاں سے لے کر آئے وہ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے پیچھے پاکستان ہے would you believe that پاکستان اس کا نام لے رہے ہیں کہ یہ جو انٹی انڈیا کیمپین ہے اس کے پیچھے پاکستان ہے اچھا ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ جس لائک چائنہ پاکستان بھی عوامی لیگ کی سرکار کو تسلیم کر چکا ہے جس لائک چائنہ اگر پاکستان عوامی لیگ کے ساتھ ان کو کوئی ایشو ہوتا نا تو ان کی گورنمنٹ کو کیوں تسلیم کرتا کنٹروورشل گورنمنٹ تھی ان کی لیکن انہوں نے تسلیم کیا لیکن انڈیا میڈیا پاکستان پر الزام لگا رہا ہے which is ridiculous ریڈیکیولیس totally کیونکہ ادھر حالت تو دیکھیں کیا ہو رہی ہے پاکستان کے اندر elections ہوئے ہیں وہاں پر بنگلہ دیش سے بڑا turmoil create ہوا پڑا ہے آپ دیکھئے کہ بنگلہ دیش میں کم سے کم چلو rigging ہوئی election میں جو کچھ بھی ہوا یہ تو پتا ہے نا کہ کون حکومت میں ہے ادھر تو یہ بھی نہیں پتا election ہوئے دو اس کے جو لیڈر ہیں انہوں نے victory claim کی ہوئی ہے عمران خان نے الگ سے کی ہوئی ہے نواز شریف نے الگ سے کی ہوئی ہے یہ نہیں پتا کہ کون ہے حکومت میں وہاں پر کون بنائے گا nobody knows وہاں پر تو زیادہ serious حالات ہیں تو اس کو چھوڑ کے اتنا time پڑا ہوا ہے پاکستان کے policy makers کے پاس کہ وہ یہاں پر بنگلہ دیش کے اندر انڈیا out campaign کو run کریں گے یہ کیا مذاق کر رہے ہوتے ہیں literally کبھی کبھی انڈین میڈیا کے اندر جو ریپورٹس چھپ رہی ہوتی ہیں اتنا افسوس دلاتی ہیں کہ بندہ سر پکڑ کے بیٹھ جائے کہ کس طرح کے لوگ ہیں ادھر یعنی ایک ادم لگا ہوا ہے پاکستان کے اندر لوگ سڑکوں پہ ہیں اور political partyوں میں افراد تفریح ہے ایک طرح کا chaos ہے two third majority عمران جیت گیا ہے according to form 45 جو کہ original result card ہوتا ہے اس کے حساب سے وہ two third majority جیت گیا ہے لیکن نواز شریف کو پھر بھی مطلب بزے دیں کچھ لوگ کے نہیں ہم نے اس کو تخت پر بٹھانا ہے ادھر رولے ختم نہیں ہو رہے اور یہاں انڈین میڈیا اس کا بھی الزام بنگلہ دیش کے problems کا بھی الزام پاکستان کے اوپر ڈال رہا ہے which is nonsense The Economic Times انڈیا کا بڑا news outlet ہے آج انہوں نے story لگائی ہے opposition BNP and radical forces encourage انڈیا out campaign in بنگلہ دیش لیکن اس کے اندر یہ حصہ دیکھئے اس report کا کہتے ہیں کہ پاکستان کا انگل گسیڑ دیا ہے انہوں نے تاکہ وہاں پہ اس کو somehow divert کیا جائے اور انڈیا out campaign against narrative بنایا جائے یہ سارا جو جھوٹ بولا جاتا ہے یہ narrative building کے لیے بولا جاتا ہے counter narrative اس وقت narrative کیا بنا ہوئے بنگلہ دیش میں انڈیا انٹریفیرنس کر رہا ہے ہمارے لوکل معاملات کے اندر انٹریفیرنس کر رہا ہے تو بیسیکلی وہ غصہ ہے جو کہ transform ہو رہا ہے اس بائیک آٹ انڈین پروڈکٹس campaign کے اوپر وہ غصہ transform ہو رہا ہے جو لوگ بائیک آٹ کر رہے ہیں کیوں بائیک آٹ کر رہے ہیں انڈین پروڈکٹس کا غصہ ہے نا غصہ show کر رہے ہیں اس غصے کو divert کرنے کے لیے counter narrative create کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے پہلے دو narrative پٹ گئے ہیں پہلا narrative انڈیا نے بنایا کہ اس کے پیچھے opposition پٹ گئے nobody believed them دوسرا narrative بنایا کہ اس کے پیچھے چائنا ہے پٹ گیا narrative nobody believed them کہ یہ بھی چائنا اس کے پیچھے کسی نے اس پہ بھروسہ ہی نہیں کیا اور اب تیسرا narrative آیا ہے پہلے دو narrative انڈیا کے پٹ گئے ہیں تیسرا narrative انہوں نے یہ بنایا ہے کہ یہ پاکستانی قرار ہے which is ridiculous they said in the beginning اچھا وہ خود مان رہے ہیں کہ یہ بہت زیادہ ایک dangerous قسم کی چیز ہے انڈین ایکانومی کے لیے of course انہوں نے نام بنگلہ دشی ایکانومی کا اس میں ڈالا ہے وہ کہہ رہے ہیں اپنا نہیں نام ڈال رہے ہیں کہہ رہے ہیں وہ بنگلہ دش کے لیے زیادہ dangerous ہے بھئی بنگلہ دشی کیلئے کیسے dangerous ہے آپ کی export گریے گی ٹھیک ہے import کے لیے ان کے بعد بہت سارے option پڑے ہوئے ہیں یہ game ہے نا سارا import export کا آپ ان کو کتنا export کرتے ہیں وہ آپ سے کتنا import کرتے ہیں ان کی جو import line ان کی جو supply chain ہے that depends on China وہ آپ سے basically import کر رہے ہوتے ہیں آپ سے نہیں کریں گے کسی اور سے کر لیں گے ظاہر سی بات ہے یہ الو ٹنڈے آپ ہی تو نہیں پیدا کر رہے ہوتے ہیں نا اور ملکوں کے اندر لے لیں گے لیکن یہاں پہ انہوں نے اپنا نام نہیں لیا انڈین میڈیا نے وہ اس کو divert کر رہے ہیں بنگلہ دش کی طرف کیے بنگلہ دش کی اکانومی کو ہٹ کر کے کہتے ہیں کہ the campaign has the potential to rock بنگلہ دشی اکانومی as the citizens are being encouraged to buy code انڈین products and dominate daily lives ڈھاکہ based resources told economic times the campaign sources claimed is aimed at weakening بنگلہ دش اکانومی and subsequently the hasina government taken to the artificial crisis that was created in early 1990s to weaken the then sheikh مجیب government تو یہاں پہ یہ دو نمبری کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے انڈین انٹیلیکچوز کی جانب سے وہ کہہ رہے ہیں ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا بنگلہ دش کی اکانومی ویک ہوگی بنگلہ دش کی اکانومی کوئی ویک نہیں ہو رہی اس سے ایک انسانی فطرت ہے آپ دیکھئے کہ ایک دکان سے آپ کو چیز نہیں ملتی تو آپ کیا کرتے ہیں دوسرے دکان سے لیتے ہیں یہاں پہ آپ دکاندار ہیں try to understand this انڈیا ایک دکاندار ہے بنگلہ دش اس کا گراہ کے customer ہے تو آپ کی طرف سے وہ جا کے چیزیں خریدتے ہیں آپ کو بیشتے نہیں ہیں آپ ان کے customer نہیں ہیں آپ ان کو بیشتے ہیں you are a shopkeeper basically تو یہ آپ سے چیزیں خرید رہے ہوتے ہیں آپ سے نہیں خریدیں گے اگر بیک آرڈ کریں گے آپ کے پروڈکٹس کا تو demand تو ہوگی نا وہاں پہ demand تو ہوگی society کے اندر بھئی oil تو ان کو خریدنا پڑے گا چاول تو خریدنے پڑیں گے تو اگر انڈیا سے نہیں تو کسی اور ملک سے خریدیں گے اور ہو سکتا ہے اس میں 5-10 ٹکا زیادہ ان کو بھرنا پڑے لیکن جو لوگ بائیک آرڈ کرنے کو یعنی راضی ہیں تو وہ 5-10 ٹکا ایکسرا بھرنے پہ بھی راضی ہوں گے اگر کوئی چیز اس کو انڈیا کے مقابلے میں alternate ان کو کچھ مہنگا ملے گا because of یہ جو transport کی چارجز زیادہ ہوں گی دوسرے ملک سے اگر آئیں گی کیونکہ انڈیا کا تو border ملتا ہے دوسری جگہ سے کوئی product اگر بنگلہ دش میں آئے گی تو اس میں transport چارجز زیادہ ہوں گے تو لوگ جو بائیک آرڈ کر رہے ہیں تو وہ کچھ ٹکا زیادہ بھرنے پہ بھی تیار ہوں گے لیکن ایک willingness کی بات ہوتی ہے اگر آپ کا product وہاں پر پٹ گیا نا تو سمجھے دوسرا product اگر چار پانچ ٹکا دس ٹکا مہنگا بھی ہوگا تو لوگ لے لیں گے اس کو تو problem آپ کا یہاں پہ انڈیا کا problem ہے وہاں پہ کم problem ہوگا آپ کی انڈسٹری کو ہٹ ہو رہا ہے اور آپ کے جو بڑے بڑے برانڈ سے وہ پٹ رہے ہیں وہاں پہ تو یہ strategy کام نہیں کرے گی کہ ہر چند روز کے بعد آپ کسی اور کے اوپر الزام لگا دیتے ہیں کہ یہ پیچھے تو یہ پیچھے اس کے اوپر it won't work ایک ہی solution ہے policy change کریں بنگلا دش کی policy change کریں اور اس کے جو internal معاملات ہیں اس میں interference بند کریں اور public liے آپ acknowledge کریں کہ آئندہ کے بعد ہم یہاں پہ interfere نہیں کریں گے تو کچھ آپ کے لئے صورتحال وہاں پہ ہو سکتا ہے بہتر ہونا شروع ہوں مودی صاحب کے دور میں have to say حد سے زیادہ interferences ہوئی ہیں neighboring countries کے اندر مالدیف بھی یہی رونا رو رہا ہے بنگلا دش والے بھی یہی رونا رو رہے ہیں اور ان کے جو سری لنکا کے اندر parliament کے اندر کچھ مہینے پہلے آپ نے دیکھا نا parliament کے اندر کھڑے ہوکے ان کا official کہہ رہا ہے کہ مودی نے ہمارے اوپر دباؤ ڈالا directly directly خود مودی نے دباؤ ڈالا کہ میرے مطر اڈانی کو contract دیں تو ان کے بھی یعنی اردگرد کے ملکوں میں indian interference بڑی ہے صرف بنگلا دش کے اندر نہیں باقی ملکوں کے اندر بھی تو this policy you have to change اگر آپ کو india out یا back out indian product campaign جو ہے اس کو اگر defeat کرنا ہے تو آپ کو اپنی policies change کرنی پڑیں گی basically